سیراج بھائی کا سوال ہے آسٹریلیا سے انہوں نے پوچھا کہ جانور حلال کب ہوتا ہے اور کب ہرام ہوتا ہے کیونکہ یہاں مشین وغیرہ کے ذریعے سے زبا کیا جاتا اور کلمہ وغیرہ نہیں پڑا جاتا اور شاید ان کا سوال اس لئے ہوگا کہ وہ رگے جو کٹنے کے تعلق سے لوگوں میں غمان ہوتا ہے کہ اتنی نسے یا گلے کی جو چار رگے ہیں وہ کٹ جائیں گی تو جانور حلال ہو جائے گا اس پر کچھ پڑا جائے یا نہ پڑا جائے اصل میں یہ غلط فہمی ہے جانور اس صورت میں حلال ہوگا کہ کسی بھی ایسے حلال جانور کو جس کو زبا کرنا شرعی اعتبار سے درست ہو اس جانور کو اللہ تبارک وطالعہ کا نام لے کر اگر زبا کیا جائے گا تو وہ جانور جو ہے وہ حلال ہوگا اس کے علاوہ اگر اللہ کا نام جانبوجھ کر ترگ کیا جائے گا اس پر نہیں لیا جائے گا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا اب نام کے چھوڑ دینے کی بہت سارے مسائل جو ہے نہ ہو سکتے ہیں لیکن وہ قربانی کے آپ دیکھ لیں پلیلسٹ میں شاید آپ کو قربانی کے پلیلسٹ چینل پر بنی ہے تو اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے تو یہ کہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر اگر جانور کو زبا کیا جائے گا بسم اللہ ہی اللہ اکبر تو وہ جانور زبا ہوگی نہیں اللہ تعالیٰ کو اس پر نام لیا جائے بسم اللہ اس پر پڑھی جائے اس کے بعد اس کو زبا کر دیا جائے تو جانور جو ہے وہ حلال ہوگا اس کے علاوہ جانور کے اوپر نام لینا ترک کر دیا جائے گا جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ آسٹریلے میں ایسا ہوتا ہے کہ مشینوں میں جانور ڈال دیتے ہیں اور وہ خود بخود زبا ہوتے ہیں اس میں نہ کوئی نام نہ کوئی کلمہ کوئی ذکر نہیں ہوتا تو اس صورت میں پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا